جیون میں کچھ چیزیں بڑی مہتپونہ ہیں صاحب ماتا پتا ہونے کے بعد سمجھ آتا ہے کہ جیون کیا ہے جب وہ بالک بالکہ ہوتے ہیں جب اولاد کے روپ میں ہوتے ہیں تو اپنی مرجی چلاتے ہیں سوچتے ہیں ہم صحیح ہیں وہ لاکھ سمجھاتے ہیں لیکن وہ سمیں وقتی مانتا نہیں ہے لیکن اس کے باپ جود بھی ماتا پتا سوچن اس کے کلیان کے لیے اس کے سشتہ کے لیے نرنتر کرم کرتے ہیں لیکن انہیں تب سمجھ میں آتا ہے جب وہ ماتا پتا بنتے ہیں تب انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں ہم نے اپنے ماتا پتا کے کہنے کو کب کب نہیں مانا تھا اور اس کا پرنام جیون میں کیا ہے اسی سمجھنا بہت ضروری ہے کئی بار جیون ایسی ایسی دشاؤں میں چلا جاتا ہے کہ ہمیں اس سمیں پتا نہیں پڑتا لیکن واسطہ میں یہ ہے کہ کوئی ہمارے لیے کتنی دعائیں کر رہا ہے اسی سمجھنا بہت ضروری ہے ہم یہ سوچتے ہیں ہم نے بہت محنت کی بیس بیس گھنٹے پڑھائی کی اور آجم صاحب بن گئے لیکن ایک بات وچار کرنے والی ہے کہ جب تم بیس گھنٹے پڑھائی کر رہے تھے تو کوئی چوبیس گھنٹے تمہارے لیے دعائیں بھی کر رہا تھا وہ تمہارے ماتا پتا تھے وہ چوبیس گھنٹے تمہارے لیے دعائیں کر رہے تھے جب تم اپنی کرسی پر پڑھتے پڑھتے تھکر سر رکھے سو جاتے تھے تو کوئی آ کر تمہیں اٹھا کر تمہیں لیٹا کر تمہارے اوپر کمبل ڈال دیتا تھا تھوڑا آرام ہو جائے جب تمہارے اٹھنے کے آٹھ آتی تھی تو جب تک تم اپنی آنکھوں کو مل کے ساف کر پاتے تھے تب تک تمہارے آنگے چائے کا پیالہ آ جاتا تھا وہ کون تھا اسے سمجھنا بہت ضروری ہے جس نے تمہارے سپنوں کو سینچا وہ کوئی اور نہیں تمہارے اپنے ماتا پتا تھے تم چاہے کچھ بن جانا دھیان لکھنا اس کرج کو تم جنموں جنموں نہیں مٹا سکتے ہر ماتا پتا اپنے بچوں کے لیے جتنا اس سے سمبب ہے اس سے زیادہ کرتا ہے جتنی اس کی حیثیت اس سے زیادہ کرتا ہے سب کرجا لے کر کرتا ہے میرے بچے کا بھوش بچ جائے اس کے پاس کچھ اور نہیں ہے کیونکہ اس کی دولت اس کی اولاد ہے اس کے بچے ہیں لیکن کئی بار جب جس کے لیے اس نے پوری زندگی کیا وہ اس سے الٹا بولتا ہے وہ اس کے ورد جاتا ہے وہ اسے تنہاں چھوڑ دیتا ہے تو وچار کرو وہ کیا سوچتا ہوگا کہ میں نے پوری زندگی جس کی لیے لگا دی آج اس نے مجھے اکینا چھوڑ دیا یہ وچار کرنے والی بات ہے تم موج کرو جیون ہے آنند ہے سب ٹھیک ہے لیکن یہ کبھی مت بھولنا کہ تم جو آج ہو وہ ہو کس کی وجہ سے کس نے تمہارے لئے کیا کیا اور انسان وہی ہے جو کبھی بھی زندگی میں کتنی مچائی پر چلے جائے لیکن احسان نہ بھولے وہی انسان کہنا وہی انسان ہے موسیقی موسیقی